فَبِأَيِّ آلَاءِ رَمِّكُمَا تُكَذِّبَا ایک مرتبہ فراغتِ حج کے بعد بیت اللہ میں سو گئے اور خام میں دیکھا کہ دو فرشتے باہم باتیں کر رہے ہیں اور ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا دوسرے نے جواب دیا کہ چھے لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا لیکن ایک فرد کا بھی حج قبول نہیں ہوا لیکن دمشق کا ایک موچی جو حج میں تو شریک نہیں ہوا لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما کے اس کے توفیل سب کا حج قبول کر لیا یہ خواب دیکھ کر بیداری کے بعد موچی سے ملاقات کرنے کے لیے دمشق پہنچے موچی نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ بہت عرصے سے میرے قلب میں حج کی تمنہ تھی اور میں نے اس نیت سے تین سو دن ہم بھی جمع کر لیے تھے لیکن ایک دن پروسی کے یہاں سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ اس کے یہاں سے تم بھی مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کھا لیں چنانچہ میں نے اس سے جا کر کہا کہ آج آپ نے جو کچھ پکایا ہے ہمیں بھی انایت کریں لیکن اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے کا نہیں ہے کیونکہ ساتھ روز سے میں اور میرے اہل و آیال خاتہ کشی میں مبتلا تھے تو میں نے مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا ہے یہ سن کر میں خوف خداوندی سے لرز گیا اور اپنی تمام جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر کے یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی امداد میرے حج کے برابر ہے حضرت عبداللہ نے یہ واپیہ سن کر فرمایا کہ فرشتوں نے خام میں واقعی سچی بات کہی تھی اور خدا تعالی حقیقتا قضا و قدر کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غریبوں مسکینوں اور محتاجوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین